مدھبردش میں چناپ پورا ہونے کے بعد مکہ مندری شیورا سنگھ چوہان نے راجستان میں بھاجپا سرکار بنانے کا ذمہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا ہے شیورا سنگھ چوہان راجستان کے الگ الگ علاقوں میں جن سبھا کر کانگریس پر خوب حملہ بول رہے ہیں سی ایم شیورا ج نے کہا کہ گہلوت سرکار کشاسن کا پریائے ہے برشتہ چار میں راجستان نمبر ون ہے شیورا جی یہی نہیں رکے سامپردائق دنگوں پر بھی گہلوت سرکار کو گھیر لیا شیورا ج نے کہا کیا مجال ہے کوئی مدھبردش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے اور وہاں دنگے ہو جائیں مدھبردش شانتی کا ٹاپو ہے پر گہلوت نے راجستان کو دنگوں کی آگ میں جھوک دیا ہے اس کے ساتھ ہی بڑا دعویٰ کرتے ہوئے شیورا ج نے کہا مدھبردش میں پھر سے بھاجپا سرکار بننے جا رہی ہے مدھبردش میں چناؤ ختم ہونے کے بعد بھی موکھی منتری شیورا سنگھ چوہان چناؤی موٹ سے باہر نہیں آئے ہیں کیونکہ اب شیورا سنگھ چوہان راجستان میں بھی بھاجپا کی جیت کا پرچم لہرانی کے لیے نکل پڑے ہیں راجستان میں شیورا سنگھ چوہان جن سبھا اور جن سمپرک کر رہے ہیں موکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے راجستان کے ویر دیولی اور ہنڈولی میں سبھا کو سمبودھت کیا اور پردیش کی کانگریس سرکار پر حملہ بولتی ہوئے کہا کہ گہلوت سرکار کشاسن کا پریائے ہے بھرشتہ چار میں راجستان نمبر ون پر ہے گہلوت نے پردیش کو دنگے کی آگ میں جھوک دیا ہے راجستان کی اسوک گہلوت جی کی سرکار کشاسن کا پریائے ہے آپ جانتے ہیں بھرشتہ چار میں راجستان نمبر ون ہے ہمیں تو حیران کہ سرکار کی یوجنہ بھون سے کروڑ روپیا برامد ہوتے ہیں سونا برامد یہ ساتھ پہلی گھٹنا ہے کہ سرکاری کاریلے سے پیسہ اور سونا برامد ہو رہا ہے اب جل جیون مثلا اس لیے تھا کہ ہر گھر پینے کا پانی پہنچ جائے لیکن لگ بگ بیس ہزار کروڑ کا جل جیون گھوچا لائے ہوں گیا پانس سال میں گیارہ لاکھ اپراد ہو کے ریکارڈ سائیبر کرائم میں راجستان نمبر ون اور سامپردائق دنگے میں مدبردیش سے ہوتا ہوں کیا مجال کے ایک سامپردائق دنگا ہو جائے کو یہاں کھٹا کے دیکھ لیں سانتی کا ٹاپو ہے مدبردیش لیکن یہاں دنگوں کی آگ میں جھوک دیا پورے راجستان کو کانگریس نیتا راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی کو نشانے پر لیتے ہوئے مکہ منتری شیوراج نے کہا کہ یہ دونوں بھائی بہن جھوٹ کی مشین ہے پریانکا گاندھی مدبردیش میں کہتی ہے کہ رام تیرہ ورش کے لیے ونباس گئے تھے جبکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ رام کتنے سال کے لیے ونباس گئے تھے یہ کہتے ہیں کہ مدبردیش میں نشت لوگوں کو روجگار ملا ہے جبکہ پچاس ہزار نیوکتی پتر میں نے اپنے ہاتھوں سے باٹے ہیں راجستان میں بھی یہ جھوٹ کا پولندہ پروسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دونوں بھائی اور بہن جھوٹ کی مشین ہے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں اب پریانکا جی مدبردیش گئی تو رام تیرہ سال کے لیے ونباس گئے تھے اب بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے کتنے جنگ لیے کچھ بھی بولنا ہم مدبردیش میں کہتے ہیں دیکھ کے بانے لکیش لوگوں کو روجگار ملا ہے جبکہ پچاس ہزار کو نکتی پتر میں نے اپنے ہاتھوں سے باٹے ہیں راجستان میں بھی وہ جھوٹ کا پولندہ پروسنے کی کوشش کر رہے ہیں موکہ منتری شیورا سنگھ چوہ خان نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی پھر سے مدبردیش میں سرکار بنانے جا رہی ہے سب سے پہلے تمہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ مدبردیش میں ابھی ابھی چناؤ سمپن ہوئے ہیں اور میں پورے وشواس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی پھر سے بھاری بہومت سے مدبردیش میں سرکار بنانے والی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ موسیقی